مطالعہ قرآن مجید انسانیت ارشاد ربانی ہے یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی و زیرین کائنات کو چھ مراحل میں تدریجاً پیدا فرمایا سورہ یونس آیت تین ستت ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرجو الیه فی یوم كان مقداره الف سنع مما تعبدون اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کچھ مراحل میں پیدا کیا پھر اپنے تخت پر قیام فرمایا وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوٹ جائے گی ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہوگا سورہ السدہ آیت چار پانچ سبح للہ ما في السماوات والارض وهو العزیز الحكیم له ملك السماوات والارض يحی ويمیت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة ایام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی زبردست حکمت والا ہے آسمانوں اور زمین میں اسی کی حکومت ہے وہی زندگی اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے وہی اول و آخر ہے اور ظاہر و باطن ہے اور وہ ہر شہ سے بخوبی آگاہ ہے وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے مراحل میں پیدا کیا سورہ الحدیب آیت چار ایک قرآن میں ان کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی آیات موجود ہیں جو کائنات کی تخلیق و ارتقاء پر روشنی ڈالتی ہیں ان آیات کی روشنی میں ہم بہ آسانی کہہ سکتے ہیں کہ کائنات محض حادثاتی طور پر مارز وجود میں نہیں آئی بلکہ یہ اللہ رب العزت کے ارادے اور اس کی قدرت کاملہ کا نتیجہ ہے اس غیر محدود اور تاجب خیز کائنات میں پھیلا ہوا نظم و ضبط اور نظام یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا وجود قدرتِ الہیے کی کامل منصوبہ بندی کے تحت ہی قائم ہے مکمل کائنات کی تخلیق و ارتقاء ایسا مرحلہ وار عمل تھا جو بتدریج چھے ارتقائی ادوار میں مکمل ہوا اس دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے تمام تر حوادث و واقعات اس کے خالق کے بنائے ہوئے نظام اور حکم کے ساتھ مربوط ہیں یہ ربانی منصوبہ بندی اور اقتدار پوری کائنات کو کچھ اس طرح سے منظم اور ہم آہنگ بنائے ہوئے ہیں کہ کوئی شئے اپنے تیشودہ زوابط سے روگردانی نہیں کر سکتے یوم محس چوبیس گھنٹے کے دورانی ہی کا نام نہیں بلکہ اس کا اطلاق ہزاروں زمینی سالوں کے دورانی پر محید بھی ہو سکتا ہے ان آیاتِ کریمہ سے یہ حقیقت بھی ایا ہوتی ہے کہ کائنات کی تخلیق و ترقی چھے ایام چھے ادوار میں ہوئی قرآن کا تصورِ یوم وہ دن ہرگز نہیں جو عام طور پر طلوعِ شمس سے غروب آفتاب تک مراد لیا جاتا ہے کیونکہ خلقتِ کائنات کے دوران میں طلوع و غروب شمس کا محال ہونا ایک بدی ہی حقیقت ہے قرآن مجید میں یوم کا لفظ کئی مقامات پر مختلف دورانیوں کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن مجید نے یوم کا لفظ وقت کی ایک تغیر پذیر لمبائی وریابل لنڈ او ٹائم کے لیے استعمال کیا ہے مثال کے طور پر سورة السجدر الامر من السمائی الى الارض ثم يعرجو الیه فی یوم كان مقداروه الف سنت مما تعدون وہی آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے پھر یہ کائنات اسی کی طرف لوٹ جائے گی ایک ایسے دن میں جو تمہارے شمار کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہوگا سورة السجدہ آیت پانچ اسی طرح ایک اور مقام پر یوم کا لفظ پچاس ہزار سال کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں ہے تعرجو الملائکتو والروخو الیه فی یوم كان مقداروه خمسین الف سنت روز قیامت وہ وقت ہوگا جب فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف اروج کریں گے اور یہ اس دن ہوگا جس کا اندازہ دنیا کے پچاس ہزار سال ہے ان آیت کریمہ میں ستت اے ایام کے الفاظ اس مدد کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جس میں ہمارے سورج سمیت جملہ اجرام سماوی کی تخلیق عمل میں آئی بظاہر نظر آنے والے شب و روز کا وجود سورج اور زمین کے وجود میں آنے سے قبل ناممکن تھا لہذا یہ بات ایا ہے کہ قرآن مجید کا بیان کردہ لفظ یوم وقت کی ایک ایسی تغیر پذیر معینہ مدد ہے جو لاکھوں عربوں سالوں پر محیط ہو سکتی ان تمام نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں قرآن مجید ہی سے اس عمر کو متعین کرنا ہے کہ کائناتِ ارزوسمہ کی تدریجی تخلیق کے زمن میں جن چھے ایام قزن کر ہے ان سے کیا مراد ہے اگر یہ گمان کیا جائے کہ یہاں یوم سے مراد وہی دن ہے جو سورج کے طلوع و غروب کے ساتھ قائم ہے اور چھے ایام سے مراد ہفتہ سے جمعہ تک کے معروف دن ہی ہے تو یہ درست نہیں اس لیے کہ بعد زمین و آسمان اور ان کے مابین ساری کائنات کی تخلیق سے متعلق ہو رہی ہے جس میں سورج، چاند اور زمین وغیرہ کی اپنی تخلیق بھی شامل ہے صاف ظاہر ہے کہ جب ابھی سورج، چاند اور زمین کی تخلیق خود عمل میں نہیں آئی تھی تو اس وقت طلوع و غروبِ افتاب کا نظام کہاں موجود تھا اور جب سورج کے طلوع و غروب کا نظام ابھی مارزِ عمل میں نہیں آیا تھا تو معروف معنوں میں دنوں اور ہفتوں کی گنتی کا کوئی تصور ہی موجود نہ تھا اس لیے جب کائناتِ ارزاسمہ کے اس سلسلہِ تخلیق کی مدد کو معروف معنی میں چوبیس گھنٹوں پر مشتمل چھے دنوں پر محمول نہیں کیا جا سکتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھے ایام سے مراد کیا ہے جواب بالکل واضح ہے کہ یوم سے مراد ایک دور پیریڈ ای آئی رہ ہے جو ایک غیر معینہ طویل مدد اے لونگ سوین اف ٹائم پر مبنی ہے اور ستہ ایام سے مراد چھے ادوارِ تخلیق سکس پیریڈز اف کرییشن ہے قرآن مجید نے بھی یوم کے لفظ کو مختلف طویل مددوں کے بیان کے لیے استعمال کیا ہے ماہرین فلکیات کے مطابق کائنات کی عمر تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال ہے یا تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال میں تخلیق ہوئی تخلیقِ کائنات کا ذکر جن چھے یوم کے حوالے سے قرآن مجید میں ہے وہ کتنے طویل تھے ہم نہیں جانتے ممکن ہے کہ یہ چھے دن ہی عربوں سالوں جتنے طویل ہوں ماہرین فلکیات کے مطابق آئنسٹائن کی تھیوری اور ٹائم آف ریلاتف قرآن مجید میں بتائے گی تخلیقِ کائنات کے چھے یوم سے مطابقت رکھتی ہے اس تھیوری کے مطابق ٹائم ہر چیز کے ریلاتف ہوتا ہے اور آسپاس کی جگہ کے مطابق بدلتا ہے اب سطح زمین پر کھڑے ہیں اب کا ٹائم آہستہ چلے گا اب پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں تو ٹائم تیز چلے گا اب بلیک ہول کے پاس کچھ گھنٹے گزار کر واپس آئیں تو تب تک زمین پر صدیان گزر چکی ہوں گی اس کو گریوٹیشنل ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں کیا قرآن کے مطابق بھی ٹائم ریلاتف ہے جن آیات کا تذکرہ پہلے کیا گیا ہے تو قرآن سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ ہر جگہ ٹائم مختلف ہوتا ہے یعنی کہ ٹائم از ریلاتف قرآن پاک کے مطابق جن چھ دنوں میں کائنات بنی وہ کتنے سالوں کا دن تھا یہ ہم نہیں جانتے اس کا پتہ کیسے لگے گا اللہ قرآن میں حکم دیتا ہے زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو جب ماہرین فلکیات نے غور و فکر کیا تو ان کی کیلکولیشن کے مطابق کائنات کی عمر تیرہ اشاریہ آٹھ عرب سال نکلی ہے تو اس کا مطلب قرآن جن چھ دنوں کی بات کرتا ہے وہ ایک دن عربوں سال کا تھا اور بے شک اس قرآن میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا اور کیمنٹس دینا نہ بھولیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے